بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹیشن کو ہم ڈیسکس کریں گے اپنے ویلوگ کے اندر لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو میپ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور ایک الگ سے ویلوگ کروں گا اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا وہاں وہاں پر جا کے جہاں جہاں پر سٹیشنز اور انڈر باسز بنیں گے وہ بھی کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ڈیسکس کروں گا ابھی بھی مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ ڈیسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اس یو ایٹی کیمپس کالا شکاکو جو بند رہا ہے اس میٹرو سٹیشنے وہاں تک جانا ہے یو ایٹی کے سٹوڈنٹس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم اسی ویڈیو کے اندر تمام ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں انجوائے کیجئے گرین لائن میٹرو کی توسی شہدراتہ کالا شکاکو مجموعی لاغت کیارہ رب 70 کروڑ پیسے زائد میں تو نیوز اس پنانے لگ گیا ہوں یہ پوسٹ اصل میں لاہور ڈیویلپمنٹ آثارٹی حکومت پنجاب کی طرف سے ایشو کی گئی ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں میٹرو بس سروس کے حوالے سے جی پہلے شہدرہ میٹرو سٹیشن ہی فرسٹ اینڈ لاسٹ میٹرو سٹیشن تھا لیکن اب اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے میٹرو بس سروس کو اب شہدرہ سے کالا شکاکو تک میٹرو بس جائے گی اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ایک تو بہت سارے ایریاز جو آبادی ہے بہت سے لوگ رہتے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنا جیسے کہ برکت ٹاؤن، مارچس فیکٹری، کالاکتائی روڈ، امامیہ کلونی، فروز والا، رچنا ٹاؤن اور رانا ٹاؤن اور کالا شکاکو اگر ہم بات کریں وہاں تک تو کیوں اس لیے کہ وہاں پہ یونیورسٹیز کے کیمپسز جا رہے ہیں اور بہت ساری ریزنشیز کلونیز بھی وہاں پہ ہیں سوسائیٹیز ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنی ہوئی ہیں اور یونیورسٹی کے کیمپسز جو جا رہے ہیں وہاں پہ دیفینیٹلی سٹوڈنٹس نے ٹریولنگ کرنی ہے تو ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے یویٹی کا کیمپس وہاں پہ جا رہا ہے جیسی کا کیمپس ابھی وہاں پہ جا رہا ہے یہ تو دو نوٹیفائیڈ ہیں یہ سرٹیفائیڈ ہیں باقی تو بعد میں دیکھتے ہیں تو اس لیے میٹرو بس سروس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز انہوں نے بیان کی ہے کہ اس کا ٹوٹل بجٹ 11 ارب 73 کروڑ روپے سے زائد ہے مجھے گیرہ ارب 73 کروڑ سے زیادہ کا بجٹ ہے اور اگر یہ بجٹ سارا پیسہ without any corruption یہاں پہ لگ جائے نا تو یقین کریں پتا چلے کہ کوئی سروس ہے کوئی بس جا رہی ہے کوئی لین ہے کوئی روڑ بنی ہوئی ہے لیکن پاکستان ہے ہمارا اللہ محفوظ رکھے جیس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تو یہاں پہ جناب شہدرہ میٹرو سٹیشن سے لے کے یو ای ٹی کے کیمپس تک جو ٹوٹل میٹرو سٹیشنز بنیں گے وہ نائن نئے میٹرو سٹیشنز ہیں وہ کہاں کہاں بنیں گے وہ ڈیٹیلز بھی آگے بتا رہا ہوں میں ٹو انڈر پاسز بنیں گے نو نئے میٹرو سٹیشنز اور دو انڈر پاس بنیں گے اور اس کی ٹوٹل لیندھ کتنی ہوگی آگے کا شہدرہ سے یو ای ٹی کیمپس تک جو میٹرو بس کی لیندھ ہے کتنے کلومیٹر کا روٹ ہوگا یہ ہوگا 12.5 کلومیٹر 12.5 کلومیٹر اس کا روٹ ہوگا اور یہ کہاں کہاں میٹرو سٹیشنز بننے جا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے یہ دیکھئے سب سے پہلا جو سٹیشن ہے وہ شہدرہ یعنی کہ جو پہلے تھا شہدرہ سے آگے کا جو سٹیشن جو پہلا سٹیشن ہے وہ ہے ڈگری کالیج سٹیشن اس کے بعد سپورٹس کمپلیکس ہے اس کے بعد امامیہ کلونی سٹیشن بننے جا رہا ہے اس کے بعد فروز والا وہاں پہ بننے جا رہا ہے اس کے بعد رچنا ٹون بننے جا رہا ہے پھر رانا ٹون بننے جا رہا ہے اور اس کے بعد آگے ہے جناب یہ کیس کے مطلب کالا شاہ ککو پھر وہاں پہ بننے جا رہا ہے وہاں سے آگے جو موٹروے ہے اس کے ساتھ ہی یو ای ٹی کا کیمپس ہے یو ای ٹی کیس کے مطلب یو ای ٹی کالا شاہ ککو کیمپس وہاں تک بیٹرو بس جا رہی ہے یہ نائن سٹیشنز بن رہے ہیں یہ میپ آپ نے ملاحظہ کیا باقی جب باقاعدہ یہاں پہ نشاندہی ہو جائے گی جب اس پہ ورک سٹارٹ ہو جائے گا میں وہاں جا کے ون بے ون ویلوگ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں یہاں پہ میٹو سٹیشنز بن رہے ہیں اور انڈر پاسس کہاں بننے ہیں وہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ تب شیئر کروں گا میں کہاں کہاں پہ انڈر پاسس بننے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ان چیزوں کو بھی ہائلائٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں باقی انشاءاللہ جون جون میرے پاس انفرمیشنز کولیکٹ ہوں گی اس پہ میں کمپلیٹ ایک ویلوگ کروں گا میں نہیں چاہتا ہوں کہ فضول میں یا بس کہوں بھی یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں ایسے ہو گیا یہاں بنے گا یہاں بنے گا یہاں بنے گا کل کو آپ کہیں کہ سجاد بھئی کیا بولا آپ نے بولتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے اس لئے میں کوشی کرتا ہوں کہ قبل از وقت کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں ایتھنٹک اس کو کرلوں اس کے بعد آپ سے شیئر کروں باقی یہ سٹارٹ کا پروجیکٹ ہونا ہے یہ جلدی یہ پروجیکٹ بھی سٹارٹ ہو جائے گا جو ہی شہدرہ کا میٹو جو فلائی اوبر ہے شہدرہ کا جو ہی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جلدی ہی اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ویڈیو کیسی لگیا اچھی لگی ہو چینل ملک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کر کے لائک کر دیجئے اجازت دیجئے